انہوں نے کیا تجویدوں کی رات وہ بھی کورس انہوں نے کیا ہے اور میڈل کے پیپر دیئے ہیں پرائیمری کے پیپر دیئے ہیں اور یہ آپ کے ہی تعاون سے ہے انہوں نے اگر یہ پڑا ہے یہاں پر یہ بیٹھے ہیں تو یہ آپ کے لئے صدقہ جاریاں ہیں اب والدین کے لئے یہ صدقہ جاریاں ہے جب بچہ پڑتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ذکر و ذکار کرتا ہے تو والدین کے لئے یہ بہت ہی خوشی کا ایک ان کے لئے اظہار ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن کی تلیم حاصل کرتا ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ دین کیا علم حاصل کرتا ہے تو جس وقت بچہ حفظ کرتا ہے یا درس نظامی عالم دین کا کورس کمپلیٹ کرتا ہے غرض کے کوئی بھی دین کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ والدین کے لئے بہت خوشی کا ایک دین ہوتا ہے آج جو بچے بیٹھے ہیں ان کے والد آئے ہیں کوئی ان کا تایا ہے چاچا جو بھی ان کے رشتدار آئے ہیں تو ان کے لئے دل سے خوشی ہوگی کہ ہمارا بچہ جو ہے ان کی جو خواہش تھی ہمارا بچہ جو ہے نمازیں پڑے دین کا علم حاصل کرے تو یہ ان کی ایک خواہش تھی انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کروایا کہ ہمارے بچے جو ہیں یہاں پر آ کر دین کا علم حاصل کریں تو آج ماشاءاللہ بچوں نے ان کا ریزلٹ بھی ناؤس ہوگا کہ میڈل میں انہوں نے کون کون سی پزیشنیں حاصل کی ہیں اور کیسے انہوں نے پیپر دیئے ہیں ان کی اصنات بھی تقسیم ہوں گی بچوں کو اصنات بھی دی جائیں گی تو آج آپ یہاں پر ہیں تو بچوں کے یہ حوصلہ افضائی کے لئے ہے کہ اگر آج ہم ان بچوں کو حوصلہ افضائی دیں گے تو یہ بلندیوں تک پہنچیں گے تو یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کا امرانی عطا فرمائی تو بلا تخیر اب میں محفل پاک کا آغاز کرنے کے لئے آج کے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانہ حافظوکاری محمد یاسر صاحب جو کہ شیخ پورا سے تشریف لائے ہیں تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے حافظ محمد یاسر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی احباب دردشو پر السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی یا رحمت اللہ سیدی یا رحمت اللہ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفُوْضُ الْعَظِيمُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَسْفِ وَالْرَّيْحَانِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَسْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَكَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِكَ الْفَخَارِ وَخَلَكَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ وَرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ بسم الله الرحمن الرحيم رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ إِنَّا أَرْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْطَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بَرِيَسْلُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا يَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حبیبِ اللَّهِ صَلَوْلَيْكَ يَا بَرُو 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 صَلَوْلَيْكَ يَا صَلَوْلَيْكَ يَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا صَلَوْلَيْكَ حَبِيبَ اللَّهِ صَلَوْلَيْكَ صَلَوْلَيْكَ جَهَا بِي ہو وَحِي سَ دُو صَدَا سَرْكَار سُنتَيْهَا جِبَهَا جِنْدَا جِنَّا صَلَوْلَيْكَ 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 جہاں عاشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے در اندر ارض کردہ یا رسول اللہ نے مدد فرماؤ حضور سارے عاشقان حال جاندے نہیں نام جاندے نہیں کہو سبحان اللہ جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئین سرے آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سا سنگی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سا سنگی آہٹوں کے ساتھ سنگی آہٹوں کے ساتھ سنتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں سرے دیوار سنتے ہیں مزافر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہے مزافر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہے میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں آخری شہر میں صدقے جاؤں ان کی رحمت اللل عالمینی پکا روچا ہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سنتے ہیں جنو کر زہرہ دے رند مرین تو بات وی نال ننو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے رند مرین تو بات وی نال ننو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے تار یا نومی سوننی دے فجر بھی جل دی ہوننی دے دے تار یا نومی سوننی دے فجر بھی جل دی ہوننی دے دے کر دے جنو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے کر دینے یار کمالنے نو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے ہندے دیر وڑے لچپالنے نو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے رندے مرن تو پادوی نالنے نو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے انہی کے دوران آج کے ہمارے سنا خان بائی محمد حسنین حیدر صاحب وہ بھی تشیف لائے اور سب سے جو بڑی ہمارے لیے بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ذکر و ذکار کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہماری قبول ہوئی ہے کہ نہیں تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو قرآن پڑھو ذکر و ذکار کرو اگر تمہارے دل کو خوشی میری تو سمجھ جانا کہ اللہ نے یہ تمہارا عمل قبول فرما لیا اور آج کی یہ محفل پاک ہے یہ عام محفل پاک نہیں ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور کی آل اولاد آج ہمیں شاہ صاحب مجود ہیں تو یہ ہماری محفل کی قبولیت کا یہ ہمیں ایک اشارہ مل چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اس محفل کو قبول فرما لیا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو اے صحابہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ایک قرآن اور دوسرا میری اہلِ بیعت کہ جو قرآن کو تھامے رکھے گا اہلِ بیعت سے محبت کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہے تو آج شاہ صاحب ہم ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں تو ہم انہیں دل کی اتھا گرہنیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحتِ کلی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہو دائم رکھے تو بلا تقریر اب میں نات کے لئے دعویٰ دوں گا بائی محمد جمیل قادری صاحب کہ وہ آئیں اور ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کے امنا پر فرمائے اور ان کے آنے سے پہلے نعروں کا جواب دیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ سلالہ علیہ کا یا حبیب اللہ کر ذکر مدینہ والیدہ ادویچ بلائی تیری ہے کر ذکر مدینہ والیدہ ادویچ بلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جاں پھر ساری بلائی تیری ہے کر ذکر مدینہ والیدہ ادویچ بلائی تیری ہے چاہ پورا ہو وحسینے دا چاہ پورا ہو وحسینے دا میں نولاد اٹھگڑ مدینے دا چاہ پورا ہو وحسینے دا میں نولاد اٹھگڑ مدینے دا میں ہفیل وچ سونے امہ بوبا ادویچ بلائی تیری ہے کر ذکر مدینہ والیدہ ادویچ بلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جاں سنے دا پھر ساری خدا ہی تیری ہے کر ذکر مدینہ والیدہ کر ذکر مدینہ والی دا ادویچ بلائی تیری ہے تیری میسلی بھی نہیں دی میسالی بھی نہیں کوئی رلے آ تیرے نالی بھی نہیں تیری میسلی بھی نہیں تے مثال بھی نہیں کوئی ردیا تیرے نال بھی نہیں اللہ دیا اللہ دیا سونے محبوبا رب شان ودائی تیری کر ذکر مدینہ والدہ اید ویچ بلائی تیری ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری گدائی تیری کر ذکر مدینہ والدہ اید ویچ بلائی تیری ہنے نا دیا جو کہاں جو آخر ہن جو آدھے ہار پر رویا کر ذکر مدینہ تے رویا کر ذکر مدینہ تے رویا اید ویچ بلائی تیری ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری گدائی تیری کر ذکر مدینہ والدہ اید ویچ بلائی تیری جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں ناعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے اللہ ان کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے اب میں دعویٰ دینا جاتا ہوں اپنے مدرسے کے ہی طالب علم ایان علی سے کہ وہ آئیں اوہ بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اگیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا دردر پہ یہ سر جکایا نہیں جاتا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہر ایک حکم احفل میں بلائیا نہیں جاتا بلائیا نہیں جاتا نرہ تکبیر نرہ رسالت نرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی بھائی محمد ایان علی صاحب یہ ہمارے مدرسہ کے طالب علم جو اپنا پہلا ایکسپیرینس کر رہے ہیں دعا کریں اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا فرمائے جس مشن پہ یہ لگے ہوئے ہیں ان کے والدین ان کو لگایا ہے اللہ تعالی علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باعمل حافظ قرآن عالم دین بنائے میں نہایت ہی مشکور ہوں استاد گرامی کا قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر ابو الشمس احمد علی رزوی صاحب جو کہ اپنی نہایت مسروفیت میں بھی ہمارے پر شفقت کرتے ہیں اور جس طرح ہی جس وقت بھی آپ کو ہم عرض کریں ہم گناہگاروں اور ہم جیسے نکم طالب علموں کے جو عرض پر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ تعدیر قائم و دائم فرمائے اور یہ صرف استاد گرامی ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے مدرسہ کے سر پرست بھی ہیں دعا کریں یہ بہت ہی شفیق ہستی ہیں اور یہ صرف ہامجیسوں کے لیے نہیں بلکہ پورے جڑا مالا کے لیے پورے اہلِ علاقہ گرد و نوا کے جو ہیں دہات کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے علماء سے پیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ حضرت کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور یہ ہمیشہ ہم پر اسی طرح شفقت کا ہاتھ رکھیں اب میں بلا تخییر دعوت دیتا ہوں بیان کے لیے اپنے ہی مدرسہ کے تعالیٰ علم محمد آیان صاحب کو قویت شریف لائیں اور اپنے مخصوص اور مختصر انداز میں مختصر وقت کے لیے اپنی حاضری بیان کے لیے پیش کریں اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ حَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکا یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکا یا رحمتا للعالمین سرکار دعالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس شخص نے دس مرتبہ صبح ہو اور دس مرتبہ شام کو مجھ پہ درود پاک پڑھا تو وہ قیامت کے دن میری شفاعت حصل کرے گا اور جو جو سرکار کی شفاعت حصل کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکا یا نبی اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکا یا رحمتا للعالمین محترم صاحب اکرام محضر ناظرین و سامن اکرام اور میرے باشعور ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت مبارک کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ اِن قُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے میرے رسول آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری عطاعت کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں محبوب رکھے گا اے لوگو یہ جان لو بندے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی در حقیقت اس کی عطاعت ہے اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے اور جب بندہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ تمام کمالات حقیقی صرف اللہ تعالی کے لئے ہیں اور اسی کے عطا کردہ ہے اور مخلوق کے کمالات بھی در حقیقت اللہ کے ہی کمالات ہیں اور اسی کے عطا کردہ ہیں تو بندے کا اللہ تعالی کے ساتھ توکل اور مضبوط ہوتا ہے اور اللہ سے محبت اور بڑھ جاتی ہے اور بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس وقت یہ آیاء مبارک نازل ہوئی جو میں نے شروع میں بیان کی تھی قل اینکنتم تحبون اللہ فتبیونی احببکم اللہ یہ آیت نازل ہوئی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجب بنی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دار سے مشرع فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بشر حافی تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہم اسروں میں بلند مقام کیوں عطا فرمایا تو حضرتِ بشرِ حافی رحمت اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں جی نہیں حضور میں نہیں جانتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ تم نیکوں کے خدمت کرتے ہو دوستوں کو نصیحت کرتے ہو میری سنت اور احلِ سنت سے محبت کرتے ہو اور اپنے دوستوں سے حسنِ سلوک روا رکھتے ہو آقاِ دو جہان سرورِ کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور اسی آیام بارکہ کے متعلق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہو کلم تیرے ہیں وَمَعَلِيَ لَلْبُلَغُ الْمُبِينَ وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے یہ وہ خوشی ہے جو والدین دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں حضور کی دین کی خادم بن جائیں اور اس میں ہر ایک دوسرا والدین چاہتا ہے کہ ہمارے بیٹے یا بیٹی کو علم دین حاصل ہو جائے اور یقین مانے جہاں دوسرے شعبہ جات ہیں زندگی کے آپ ان کو بھی دیکھ لیں اور یہ دین کا شعبہ دیکھ لیں اللہ کی قسم ان شعبوں سے کہیں کئی درجے اچھا ہے اور جو اس شعبے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے لوگ اسے بھی جانتے ہیں اس کے والدین کو بھی جانتے ہیں اور دین کی برکتوں سے یہ دین کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ نسلوں تک دین کی وجہ سے لوگ اس کی نسلوں کو بھی پہچانتے اور جانتے ہیں یہ صرف دین ہے اور دین پہچانتا کرتا ہے اور صرف دین پہچانت دنیا میں نہیں رکھتا بلکہ دین سے اگر کوئی جڑ جائے اور دین سے خالصہ دن دین کا کام کرے اور دین کو نسلوں تک جو ہے کنورٹ کرے آگے منتقل کرے اللہ کی قسم وہ بندہ جو ہے اس کا زندگی میں بھی نام رہتا ہے اور جب چلا جاتا ہے دین کا کام اس کی پہچان رکھتا ہے اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے اس کا کام بھی زندہ رہتا ہے تو ہمیں چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو جو ہے علم دین کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری اولادیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی اولادیں آپ کے لئے صدقہ جاریاں ہیں وہ صدقہ جاریاں اولادیں دوسرے شعبہ جات میں بھی ہونی چاہیے یہ ہم نہیں منع کرتے دین بلکل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جی جناب دین کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دیتے جائیں اور دوسرے شعبہ جات کو پیچھے رکھیں ہونا چاہیے دین کا علم بھی ہونا چاہیے دنیا کا علم بھی ہونا چاہیے لیکن یہ دین ایسا دین ہے جو نافے دین ہے جو نافے دین ہے نافے والا دین ہے تو ہمیں چاہیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس میں آپ اپنے بچے داخل کروائیں مدارس میں مدارس کو مضبوط کریں مدارس مضبوط ہوتے ہیں بچوں سے طالب علموں سے کہ علم دین جتنا ہو سکے پھیلائے پھیلائے جائے تو وہ بچے داخل کرانے سے ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اب میں اپنے جامعہ کے دوسرے طالب علم ننہ طالب علم علی حسن کو دعویٰ دیتا ہوں کہ اپنے مختصر انداز میں نہایت مختصر وقت میں تقریر سے جو ہے وہ آغاز کریں اور ہمارے دلوں کو مستفیز فرمائیں سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آم ابن یاکوب کو اللہ نے سورت بخشی اور مسیحہ کو مسیحہ کی نعمت بخشی ید بیضا کی قلیم اللہ کو نعمت بخشی ہر نبی ہر نبی کو کوئی عزت کوئی نعمت بخشی اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی بخشی تو پھر ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب بخشی کوئی محبوب بخشی کوئی محبوب بخشی کوئی محبوب بخشی بخشی ایسا بخشی بخشی شنشی ہے اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں وہ تیرے در سے یا رسول اللہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں وہ تیرے در سے پر ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے اور دل گریہ گناہ نزر 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 سو مدینہ نزر 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 سو مدینہ نزر نزر سو مدینہ نزر 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 ر نزر 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 سجدج کے لکھ سجد پیار شمس آوے خسنِ یاردہ جوڑ نہیں ہو سکتا او دے کرم تے فضل دے قطر آدار ہر جگہ نچوڑ نہیں ہو سکتا تے باجوئی چھیک دے حاکم دل کا ملا بلا شک انمول نہیں ہو سکتا ہووے یوسف تے بھاوے چنفل کی کملی والدہ جوڑ نہیں ہو سکتا ہووے یوسف تے بھاوے چنفل کی کملی والدہ جوڑ نہیں ہو سکتا اے سخائن کی وراصد ہے عطائے کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائے کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائے کی وراثت ہے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے یہ پتھر مارنے والوں دعائیں کی وراثت ہے کرم کی وراثت ہے دعائیں کی وراثت ہے سخائر کی وراثت ہے عطائے کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وراثت ہے یہ شب ہے خادمہ ان کی سویران کا نوکر ہے یہ جب چاہیں اثر کر دیں یہ جب چاہیں اثر کر دیں گھٹائیں کی وراثت ہے یہ جب چاہیں اثر کر دیں گھٹائیں کی وراثت ہے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ سلالہ علیکہ حبیب اللہ مجھ خطا سلالہ علیکہ سلالہ علیکہ سلالہ علیکہ انسان مدینے میں رہے مجھے مجھے سلالہ علیکہ انسان مجھے 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 مدنے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے می رہے اور کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے مہلا جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا وہ دیکھو دیکھو سنے ہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی ادھر سوالی ادھر سوالی قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مذکرا کے دیکھا قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مذکرا کے دیکھا نا بن سکی ہے نا بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بن کے سرکار کا مہمان مدینہ میں رہے یاد آتی ہے مجھے حیل مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کون سی بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینہ میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینہ میں رہے مجھے خطا کار سا انسان مدینہ میں رہے بن کے سرکار کار مہمان مدینہ میں رہے شاہ صاحب شاہ صاحب کو خطاب کے لئے دعوت دیں گے ناتِ رسول سننا یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے اور دوسروں کی حوصلہ افضائی کرنی یہ بھی بڑی بات ہے تو جب بھی کوئی تلاوت کی جائے نات پڑی جائے تو حوصلہ افضائی لازمان کیا کریں تو اب میں بلا تخیر دعوت دوں گا آج کے ہمارے مہمان پیرِ طریقت رحبرِ شریعت پیر سید سلطان علی شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آکر اپنے مرفوضات سے ہمارے دلوں کا منور فرمائیں اور ان کے آنے سے پہلے ان کا استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ نعرہِ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالینا من یهده اللہ فلا مضل اللہ ومن یدللہ فلا حادی لہ ونشہدن لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریک لہ ونشہدن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا درودِ پاک پڑھنے اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا جَدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بعد از حمد السلات آج کا یہ پروگرام جامعہ و ایسیہ غوثی علم القرآن مدرسہ سے بھی متعلق مسجد تورسینہ میں انعقاد پذیر ہے جس کی صدارت حضور قبلہ حضرت علامہ ابو شمس احمد علی رزوی دامت برکاتل آلیہ استاد العلاماء فرما رہے ہیں اور یہ انہی کی کاوشوں کا محنتوں کا دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں بھی قرآن پاک سیکھنے سیکھانے کا عمل جاری و ساری ہے حضرت علامہ فسیدین صاحب تو کہ یہاں امامت و خطابت کی ذمہ داری نبہ رہے ہیں اللہ ان کے جذبوں کو بھی سلامتی عطا فرمائے اور اس سے بھی بڑھ کر ان کو دین کی خدمت کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے آمین عزیزانی گرامی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرما کے اس پر یہ کرم کیا ہے کہ اس کو اپنے پاک پیغمبر انبیاء سلام سے جوڑ دیا نسبت اتا فرما دی قرآن کا متعلق کریں تو یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ تاریخ میں انہی لوگوں پر اللہ کا فضل اور کرم ہوا ہے جو نبیوں سے جڑے رہے اور جو بھی نبی سے پیچھے ہٹ گیا جس نے نبی کو چھوڑ کر خود اللہ سے ملنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گیا عذاب الہی کا مرتقب ہو گیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں جاننے والا کوئی نہیں ہے ہم اپنی ذات کے بارے میں اتنا علم ہم نہیں رکھتے ہمیں اپنا نہیں پتا جتنا ہمارے خدا کو ہمارا پتا ہے اور اللہ کے بتانے سے مصطفیٰ کو ہمارا پتا ہے وہ رب جانتا ہے کہ مخلوق انسان جو ہے وہ انسان بغیر نبی کی نسبت کے کچھ بھی نہیں ہے انسان کی ضرورت کیا ہے انسان کو کیا چاہیے کامیابی انسان کی کسیز میں ہے ناکامی کسیز میں ہے یہ اللہ سے وڑھ کر کوئی نہیں جانتا اس کو معلوم تھا یہ انسان بغیر نبی کے گمراہ ہو جائے گا اس لیے اس نے پیغمبروں کا سلسلہ چلایا اور ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کبھی اپنی عبادت پر اپنی نوازوں پر اپنی تحجدوں پر اپنے ذکر ذکار تصویل تحلیل پر ماننا کیجئے گا اگر اگر مان کرنا ہے تو جو اصحاب رسول کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ اے انسان اے امت محمدیہ میں شامل لوگوں اے نبی سے وابستہ ہونے والوں سنو ہم وہ ہیں کہ جو نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہیں مزد حرام میں عبادت کرنے والے ہیں مزد نبوی میں عبادت کرنے والے ہیں ہم نبی سے سن کر روزے بھی رکھتے ہیں ہم قرآن پڑھنے والے بھی سننے سنانے والے بھی ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن اگر ہم نے کسی چیز پر مان کیا ہے تو وہ مان یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں یہ اصحاب رسول کا یہ عمل ہے جو جس پر وہ مان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں مشہور حدیث صحابی رسول حاضر ہوئے ارز کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی میرے آقا نے فرمایا قیامت کا پوچھ رہے ہو قیامت کی تیاری کیا کی ہے اس صحابی کا جواب کا پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے صحابی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک چیز ہے وہ یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہوں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا یہاں پہ یا رسول اللہ آپ کی اقتدام میں نماز پڑھتا ہوں مجھے صحابیت کا مقام ملا وہ جانتے ہیں یہ ساری عظمتیں ساری فضیلتیں ہی نبی کی وجہ سے ہیں یہی وجہ ہے کہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھ کے کاری تو بن جائیں گے حفظ کر کے حافظ تو بن جائیں گے تلاوت کر کے قرآن کی کاری تو بن جائیں لیکن نماز پڑھ کے نمازی تو بن جائیں گے حج کر کے حاجی تو بن جائیں گے لیکن صحابی نہیں بن سکتے کیوں وہ عمل جو ان کو صحابی بناتا ہے وہ دیدار مصطفیٰ ہے وہ کلام رسول ہے کہ حضور کی صحبت میں ان کو ایک لمحہ بیٹھنا نصیب ہو گیا قیامت تک کہ مسلمان جتنی چاہیں عبادتیں کر لیں جتنے چاہیں قرآن پڑھ لیں وہ کسی ایک صحابی کے قدموں کی خواہ کے برابر نہیں ہو سکتا تو عزیزہ نگرامی وہ رب جانتا طرح سے ایسے دین جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ انسان قرآن پڑھے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے یقینا انسان کو نماز پڑھنی چاہیے نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے یقینا نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے انسان تصویح و تحلیل کرے اللہ راضی ہوتا یقینا لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے عزیز انگیرامی یاد رکھئے خدا کی قسم ہمارا کوئی عمل بغیر رسول کے وسیلہ کے وہ قبول ہی نہیں ہے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہیں تو آج کا یہ پروگرام اسی حوالے سے ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم ایک مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم علم دین سیکھ رہے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی حدیث کے بارے میں قرآن کی آیات مقدسہ کے بارے میں قرآن کی تلاوت کے بارے میں نے مزد نبوی میں مدرسہ قائم فرمایا تھا اصحاب صفح مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم فرمایا تھا اور اس مدرسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے بھی تھے اور آگے اضحاب کی بھی ڈیوٹی تھی وہ آگے جو علم انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے وہ علم نافع علم ہے اور وہ علم جو انسان کے دنیا کو بھی برباد کر دے انسان کی آخرت کو بھی تباہ کر دے وہ ناقص علم ہے تو نافع علم سیکھنا چاہیے ناقص علم نہیں سیکھنا چاہیے اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ ناقص علم نافع علم یہ کیسے سیکھا جاتا ہے تو عزیزہ نگرامی علم سیکھنے کیلئے ہمیشہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے اگر استاد جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہے اگر استاد جو ہے وہ قرآن سے صحیح واقف ہے احدیث مبارکہ سے صحیح واقف ہے تو یقینا جب ہم ان کے پاس علم سیکھیں گے تو ہمیں محبت مصطفیٰ بھی ملے گی محبت خدا بھی ملے گی اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کسی ایسے سے علم سیکھا اب بعض ہمارے دوکس کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں قرآن ہی پڑھنا ہے جس سے مرضی پڑھنے عزیز نگرامی قرآن تو پڑھنا ہے لیکن قرآن پڑھنے کے ساتھ جو تربیت کر دی جاتی ہے جو عقائد کے متعلق ان بچوں کو سمجھا دیا جاتا ہے اب بچے قرآن کے ساتھ ساتھ عقائد کے متعلق بھی وہ اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے ان عقائد گمراہ ہوتے ہیں بلکہ کئیوں کو گمراہ کر دیتے ہیں یاد رکھئے شیطان جو ہے نا یہ اللہ نے فرمایا یہ شیطان کھلا دشمن ہے اور شیطان سب سے دشمنی کرتا ہے لیکن خاص کر یہ علماء سے دشمنی رکھتا ہے یہ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی انسان عالم دین کے پاس نہ چلا جائے جس سے یہ دین سے واقفیت حاصل کر لے جس سے اس کے پاس علم آ جائے جس سے یہ کائنات میں لوگوں کو پرک سکے جس سے یہ آپ خود بھی فائدہ اٹھائے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو جائیں لہذا شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو علم دین سیکھنے سے روک لے دیں آپ اس کو کچھ چھوٹی سی بات سمجھتے یہ قرآن پڑھنا یہ معمولی بات ہے میرے آقا علی صلی نے فرمایا خائرکم من تعلم القرآن وعلم اے لوگو بہترین لوگوں میں آنا چاہتے ہو کیا تم بہترین انسان بننا چاہتے ہو بہترین لوگوں میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہو تو فرمایا سنو تم میں سے وہ بہترین ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں قرآن سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں اسیسہ نگرامی یہ سعادتیں کن کو نصیب ہوتی ہیں جو لوگ ایسے مدارس میں اپنے بچوں کو داخلہ دلواتے ہیں ایسے مدارس میں ایسے علماء کے پاس بیٹھتے ہیں جن سے علم نافع سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے کیونکہ صرف علم سیکھنا ہی کافی نہیں ہے یہاں پر میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا آپ کا قول مبارک میں یہاں پر سنا دیتا ہوں کہ علم جو ہے یہ بڑی چیز ہے کوئی بھی کام اس کا آغاز کرنا بڑی بات نہیں ہوتی بلکہ اس پر قائم رہنا بڑی بات ہوتی ہے اس پر قائم رہنا بڑی بات ہوتی ہے نبی حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کا قول مبارک ہے آپ فرماتے ہیں کہ تمام انسان یہ مردہ ہے ان میں زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے ساری زندگی علم سیکھا اور سیکھا وہ کس بات کو بیان کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے نچوڑ کو بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ تمام انسان مردہ ہیں زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں زندہ کون ہے جو علم والے گویا وہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے علم نہیں سیکھا وہ اسی طرح رہے وہ مردہ ہی رہے ان میں جان نہ آئی فرمایا زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں ان میں تمام انسان مردہ ہیں زندہ کون ہے جو علم والے ہیں اور تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں کیونکہ اب سیکھنے کے بعد عمل بھی تو کرنا ہے نا اور اسی لیے صوفی عزم جو ہے یہ بڑا ضروری ہے اسی لیے نسبت بڑی چیز ہے اسی لیے تربیت بڑی چیز ہے اسی لیے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بڑی بات ہے اسی لیے کسی اللہ کے کسی مرد کلندر کے ساتھ اپنی نسبت کو وابستہ کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ سلطان اور عارفین فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں یہ اللہ والوں کے قریب بیٹھ کر حاصل ہوتی ہیں علم جو ہے وہ علم پڑیا پر عدب نہ سکھ کی لیانا علم تو پڑ کے ہو آپ صرف علم سیکھ نہیں کافی نہیں ہے علم کے بعد عدب آنا بھی ضروری ہے علم تو بڑا پڑا لیکن عدب ہی نہ آیا تو ان کے نزدیک فرمایا کہ علم پڑیا پر عدب نہ سکھ کی لیانا علم تو پڑ بتائیے کہ جب انسان کے پاس علم ہوگا وہ نبی کا بھی عدب کرے جب انسان کے پاس علم ہوگا وہ اہل بیعت کا بھی عدب کرے گا جب انسان کے پاس علم ہوگا وہ اصحاب رسول کا بھی عدب کرے گا اور جب جس انسان کے پاس علم ہوگا میرے آقا فرماتے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا عدب نہیں کرتا اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا تو پتہ چلا جس میں علم آتا ہے اور اس کے علم کا اظہار یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا عدب کرتا ہے جب بچے کو علم ملے گا نافع علم بچہ سیکھے گا اس کو پتہ ہے میں نے اپنی ماں کا بھی عدب کرنا ہے اس کو پتہ ہے میں نے اپنے باپ کا بھی عدب کرنا ہے اس کو پتہ ہے میں نے اپنے بڑے بھائی کا بھی عدب کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ جو اپنے بڑوں کا عدب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ تمام باتیں کہاں سے مر رہی ہیں علم سے مر رہی ہیں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تمام آلن سوئے ہوئے ہیں بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں علم ہی سیکھنا کافی نہیں ہے علم سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے اگر عمل نہیں کریں گے یہی علم جو ہے یہ وبال جان بن جائے گا یہی علم جو ہے جو انسان کے لیے یہ وبال جان بن جائے گا اس لیے جو علم سیکھنا ہے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے ہم نے کتنی مرتبہ سنا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے سنا ہے کہ نہیں تو میرا خیال اس کے باوجود ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا عدب نہیں کرتے اس کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اس کے باوجود وہ اپنے والدین کا عدب احترام نہیں کرتے حالانکہ کئی مرتبہ سن لیا انہوں نے یہ علم سیکھ لیا انہوں نے یہ بات پہنچ گئی ان تک کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا محبت کی نگاہ سے مقبول حج کا ثواب ہے اب پتہ چلا کہ جب علم آ جائے تو عمل کرنا ضروری ہے اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر انسان جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا خسارے میں چلا جائے گا تو آپ نے فرمایا تمام انسان مردہ ہیں زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں اور بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں اور تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں تمام عمل والے وہ گھاٹے میں ہیں فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں فائدے میں کون ہیں جو اخلاص والے ہیں اب آگے چلتے چلے جائیے میں نے جتنا پڑا جو سیکھا تو میں نے دیکھا کہ شیطان کا جو کہتے ہیں نا سب سے بڑا ہتھیار جب جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ والے پہلے چھوٹے ہتھیار استعمال کرتے ہیں ایٹم بوم جو ہے نا یہ رکھا ہوا ہے سب نے سب کے پاس ایٹم بوم ہے دوسرے کو ڈرانے کے لیے چلاتے نہیں ہیں پتہ اس سے تباہی بہت زیادہ ہوگی اور اگر چلائیں گے تو اگلا بھی چلا دے گا دنیا تباہ ہو جائے گی یہ ایٹم بوم ہے یہ بڑا ہتھیار ہے جو ڈرانے کے لیے آخر کے لیے آخر پر رکھا ہوا ہے عزیزہ نگرامی شیطان نے جو انسان کو لوٹنے والا ہتھیار رکھا ہوا ہے وہ اخلاص ہے وہ انسان آپ نے بچوں کو مدرسے میں داخل کروا دی اس کو پسند نہیں تھا شیطان نہیں چاہتا کوئی انسان مدرسے میں داخل ہو جائے شیطان نہیں چاہتا کوئی قرآن سیکھ لے شیطان نہیں چاہتا کوئی نماز پڑھے وہ ایسا پسند نہیں کرتا وہ ایسا نہیں چاہتا بلکہ وہ دشمن ہے ان بچوں کا جو بچے علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں شیطان دشمن ہے ان کا جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں لہٰذا اس کی پوری کوشش ہوتی ہے ان بچوں کو علم کی طرف نہ جانے دیا جائے ایک حقائط اس زمن میں حضور علیہ السلام کی حدیث پاکہ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پہ اور وہ دوسرے شیطانوں سے رپورٹ طلب کرتا ہے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا شیطان اس کو رپورٹ دیتے ہیں ایک کہتا ہے کہ گروہ میں نے وہ بیٹا جو کبھی باپ کے آگے نظر نہیں اٹھاتا تھا میں نے اس بیٹے کو یہاں تک پہنچا دیا کہ نظر تو کیا اس نے آج باپ کے گریبان کو بھی ہاتھ ڈال لیا ہے کہتا ہے کہ شاباش بہت اچھا عمل کیا تم نے کیا کیا گروہ وہ میاں بیوی جو آپ اس میں بڑی محبت کے دعوے کرتے تھے ہمیشہ زندگی بار ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا دعویٰ کیا تھا لیکن آج میں نے ان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ خامد کہتا ہے میرے گھر سے نکل جا اور بیوی کہتا ہے میں نے تیرے گھر میں رہنا نہیں ہے میں نے وہ جگڑا انتشار یہاں تک پہنچا دیا شاباش دی جاتی ہے تیسرا آتا ہے وہ اپنا بتاتا ہے چوتھا آتا ہے وہ اپنی کار گزاری سناتا ہے ایک شیطان آتا ہے کہتا ہے گرو میں نے بھی ایک کام کیا ہے تم نے کیا کیا کہنے لگا کہ ایک بچہ پڑھنے جا رہا تھا مدرسے میں ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے اس کو ادھر سے ہٹا کر کھیل کود میں لگا دیا کیا کیا اس کو کھیل کود میں لگا دیا اب وہ پڑھنے کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ کھیل کود کو ٹائم دے رہا ہے اس نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے شیطان نے اس کو آگے بلایا اس کے کہنے تھپکی دی اس کو شاباش دی سب سے زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا اس کو سب سے زیادہ شاباش دی کہا تم نے بہت بڑا کام کیا ہے اب شیطان تو ہے ہی آگ کا دوسرے شیطان وہ دیکھ کر جل اٹھے کہنے لگے کہ واہ گروہ ہم نے اتنے اتنے بڑے کام کر دیئے ہمیں اتنی اپریشیٹن نہیں ملی ہمیں اتنی شاباش نہیں ملی ہمیں اتنا نہیں سرہا گیا اس نے ایک چھوٹا سا کام کر دیا آپ اس کو اتنی شاباش دے رہے ہو جیسے اس نے بہت بڑا کام کر دیا ارے میں نے تو گروں کے گھر اجاڑ دیئے میں نے تو قتل و غارت کروا دی ہم نے تو یہ یہ معاملات کروا دیئے لیکن کوئی شاباش نہیں اس نے چھوٹا سا کام کیا ہے اس نے ایک بچے کو مدرس سے جاتے ہوئے کوئی کھیل میں لگا دیا یہ کونسا بڑا کام ہے معمولی کام ہے اس نے کہا نہیں میں تمہارا باپ ہوں مجھے پتا ہے سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو میں تم بستی تلاش کرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے عزیزہ نگرامی ان باتوں کو سنیے اور اپنے دل میں اتاریے اور دل میں یہ ارادہ کرنا انشاءاللہ ہم نے جو جتنی زندگی گزار لیے لیکن کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ٹائم ہم علماء کے پاس ضرور بیٹھیں گے ہم اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لگائیں گے تاکہ ہمارے بچے بھی علم سیکھیں جب یہ بات آپ تک پہنچے گی امید ہے کہ آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے اس نے کہا کہ آؤ بستی تلاش کرو میں تمہیں بتاتا ہوں اس نے کتنا بڑا کام کیا بستی تلاش کی گئی نماز کا وقت ہے فجر کا شیعتین ہکٹھے ہوتے ہیں شیطان اللہ فرماتے ہیں یہ کھلا دشمن ہے میرے رب نے اس کو بڑی طاقت دی ہوئی ہے کیوں جی ایسا ہے نا رب نے شیطان کو بڑی طاقت دی ہوئی ہے تو میرا رب شیطان کو بھی طاقت دیتا ہے تو کیا وہ اپنے محبوب کو طاقتیں نہیں عطا فرما سکتا کیا وہ اپنے محبوب کو طاقتیں نہیں عطا فرما سکتا لیکن بات دیکھنے کی ہے ہر پارٹی والا اپنے لیڈر کی تعریف کرتا ہے دوسرا جتنا مرضی پڑا لکھا ہو وہ اس کو جاہل کہتا ہے اور اپنا جتنا مرضی جاہل ہو وہ اس کو بڑا پڑا لکھا کہتا ہے اس لیے عزیزہ نگرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے آقا علیہ وسلم کے غلاموں کا حضور کے صحاب کا علم جو ہے حضرت علیہ فرماتے ہیں حضرت علیہ فرماتے ہیں مدینہ العلم و علیہ بابوہا علیہ اس کا دروازہ ہے حضرت علیہ فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ کے بے کی تفسیر لکھنی شروع کروں تو فرمایا ستر اونٹ کتابوں سے بھر جائے لے کر وہ تفسیر ختم نہ ہو میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہا میرے آقا نے مجھے ایسے ایسے علم عطا فرما دیئے ہیں اگر میں تمہارے سامنے کھول کر بیان کروں تو مجھے قتل کر دو وہ کیسے علوم ہوں گے تو عزیزہ نگی رامی بارکیف وہ شیطان کے علم کو مانتے ہیں کیونکہ ان کا پارٹی لیڈر ہے شیطان کے پاس بڑا علم ہے شیطان کے پاس بڑی طاقت ہے وہ بندہ سوچتا ہے جان لیتا ہے کہ اس نے یہ سوچا ہے میں نے کہا اگر تیرا لیڈر جانتا ہے نا تو جو ہمارا لیڈر ہے جس کو ہم نے مانا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی طاقت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے میرے آقا علیہ السلام تو اسلام اپنے ہر ہر امتی کو جانتے بھی ہیں اور امتی کے عامال سے بھی واقف ہیں کہا بستی تلاش کرو بستی تلاش کی گئی شیطان نے ایک سائل کا حلیہ پنایا اور مسجد میں جانے والے ایک شخص سے پوچھنے لگا کہہ لگا بھئی کدھر جا رہے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہوں کہتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنا تھا بس مسئلہ پوچھنا تھا پوچھئے کہنے لگا کہ میرے پاس ٹائم کم ہے میں نماز پڑھنے جا رہوں جلدی بتائیں کیا مسئلہ ہے تو شیطان نے اتنی سی شیشی نکالی شیشی نکال کر اس شخص سے پوچھنے لگا کہنے لگا کہ بتاؤ جس اللہ کو سجدہ کرنے جا رہے ہو جس کی نماز پڑھنے جا رہے ہو وہ خدا اتنی بڑی کائنات کو اس شیشی میں بند کر سکتا ہے یہ چھوٹی سی شیشی ہے کیا وہ اس کائنات کو اس میں بند کر سکتا ہے اب وہ عبادت گزار تو تھا لیکن عائلیم نہیں تھا وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن علم نہیں رکھتا تھا وہ مسجد میں تو جاتا تھا لیکن علماء کی صحبت سے دور تھا اب اس کے جواب سنیے شیطان نے کہا کیا اس شیشی میں جس کی نماز پڑھتے ہو جس کو سجدہ کرتے ہو جس کی عبادت کرتے ہو کیا وہ اس شیشی میں اتنی بڑی کائنات کو بند کر سکتا ہے اب وہ تھا عبادت گزار اس نے اپنی عقل پہ پرخوا عقل سے سوچا اور عقل سے سوچ کر کہنے لگا اس میں تو ایک انگلی نہیں آسکتی اتنی بڑی کائنات کیسے آئے گی اس میں تو ایک انگلی نہیں آسکتی شیشی میں اتنی بڑی کائنات کیسے آئے گی شیطان نے کہا بس ٹھیک ہے آپ چلے جائیے اب وہ نمازی چلا گیا شیطان اپنے چلوں سے کہنے لگا دیکھا یہ جس خدا کوئی عبادت کرتا ہے اس کو اس کے خدا کا ہی پتہ نہیں ہے یہ اپنے رب سے ہی واقف نہیں ہے جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے لگا رہے عبادت عبادت جتنی مرضی کرے عبادت اس کو اس کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ وقت گزرا ایک العالم دین وہ مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے وہ جا رہے اس کے پاس شیطان آیا کہا حضور ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے کہا جلدی کیلئے پوچھئے کہا یہ شیشی ہے کیا جس خدا کو آپ سجدہ کرنے جا رہے ہیں وہ خدا اس شیشی میں اتنی بڑی کائنات کو بند کر سکتا ہے اب یہ صرف عبادت کرنے والے نہیں تھے یہ عالم دین بھی تھے اب آپ کو پتا چلے گا کہ علم کی اہمیت کیا ہے علم جو ہے یہ کتنا ضروری ہے علم جو ہے یہ انسان کے لیے کتنی بڑی چیز ہے انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے انسان کے ایمان کے دفاع کے لیے کتنی بڑی دولت ہے علم جو ہے جب اس نے کہا کیا خدا اس میں کائنات بند کر سکتا ہے وہ عالم تھے کہنے لگے مجھے تو شیطان لگتا ہے مجھے تو شیطان لگتا ہے خدا کی قسم یہ شیشی بہت بڑی ہے میرا وہ قادر مطلق رب جسے میں نے رب کہا ہے وہ ایسی طاقتوں کا مالک ہے یہ ایک کائنات تو کیا وہ سوئی کے ناکے میں سے ایسی کروڑوں کائناتیں گزار سکتا ہے ایسی کروڑوں کائناتیں وہ سوئی کے ناکے میں سے گزار سکتا ہے یہ تھا جنہوں نے علم سیکھا تھا علم نافع سیکھا تھا اسی لئے میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان جو ہے ستر ہزار عبادت و گزار عابد و زاہد ان سب سے ایک عالم دین شیطان پر بھاری ہے شیطان ستر ہزار عابد و زاہد سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ ایک عالم دین سے ڈرتا ہے کیونکہ عالم دین وہ ہے جس نے خود بھی بچنا ہوتا ہے اور لوگوں کے ایمانوں کا بھی دفاع کرنا ہوتا ہے لیکن بات وہی کہ علم سیکھا ہو اور اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارا ہو تربیت ہو علم پر عمل بھی ہو تو انشاءاللہ پھر شیطان حملہ نہیں کر سکتا شیطان کے حملے سے انسان بچتا ہے اب دیکھئے شاہ عبدالعزیز محادثہ دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ اب عام لوگ جو ہیں اور خاص لوگوں میں کتنا فرق ہوتا ہے آج میڈیا اور یہ جو کہلے نیٹ وغیرہ کی وجہ سے لوگوں نے علماء کا عدب کرنا سیکھ جو ہے نہ وہ چھوڑ دیا ہے ان کو فرقی ختم ہو گیا کہ عالم صحیح عالم کون ہے اور گمراہی کی طرف لے جانے والا کون ان کو یہ فرقی ختم ہو گیا عزیزہ نگرامی دیکھئے علم اور عالم وہ ہے کہ جس نے ہمیں جس کے قریب بیٹھنے سے جس کی تعلیمات سے ہم جہنم سے بھی بچ گئے ہم شیطان کے حملوں سے بھی بچ گئے ہم گمراہی سے بھی بچ گئے عالم وہ ہے جس نے ہمارے عقیدوں کو محفوظ کر لیا اور جس عالم نے ہمارے عقیدے کا بیڑا گرک کر دیا وہ عالم نہیں وہ پر لے وہ ابو جاہل ہے کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو وہ نہ جانتا ہو نہ پہچانتا وہ جاہل ہے اور جو علم رکھتے ہوئے نہ جانے وہ ابو جاہل ہے اب آئیے عزیزہ نگرامی شیطان جو ہے وہ کیسے علم والوں کا دشون بنتا ہے تو کہا اس عالم دین نے کہ تم مجھے شیطان معلوم ہوتے ہو میں ارز کر لگتا ہے شاہ عبدالعزیز محادث سے دیلوی رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس ایک پادری آیا اس پادری نے آ کے آپ سے سوال کیا سوال اس نے یہ کیا اس نے کہا کہ ایک شخص مسجد میں لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے قریب بیٹھا ہے توجہ سے ذرا یہ بات سنیئے آج ہم کہاں پھر رہے ہیں اور علم کہاں پھر رہا ہے عالم کی نظر جہاں پر ہوتی ہے وہاں عام بندے کی نظر نہیں ہوتی ہمیں کتابیں دکھانے والا کتاب دکھا دکھا کر گمراہ کر رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور مزے کی بات یہ الحمدللہ ہمیں اپنا قیدہ چھپانا نہیں چاہیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے ہم حضور کی اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہیے ہم نبی علیہ السلام کے سب صحابہ کو جنتی مانتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر ماننا چاہیے یہ نہیں ہے کہ انسان برادریوں کو بھی رکھے دوسروں کو بھی رشدہ داروں کو بھی رکھے اور اپنے عقیدہ کا جو اظہار بھی نہ کرے اپنے عقیدے کو ظاہر کر کے رکھیے شاہ عبدالعزید محدد سے دہلی و رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے پادری نے پوچھا کہا ایک شخص مسجد میں لیٹا ہے ایک اس کے قریب بیٹھا ہے تیسرا بندہ باہر سے آتا ہے وہ راستہ بولا ہوا ہے کیا ہے وہ راستہ بولا ہوا ہے اب وہ جو راستہ بولا ہے نا وہ راستہ پوچھنا چاہتا ہے بتائیے جو شخص بیٹھا ہے اس سے راستہ پوچھے گا یا جو لیٹا ہوا ہے اس سے راستہ پوچھے گا یہ اس نے پادری نے بات کی کس سے شاہ عبدالعزید محدد سے دہل ہوئی تھے اب یہ کوئی عام شخصیت تو تھی نہیں بھائے کے بزرگ بھی تھے محددس بھی تھے مفسر بھی تھے جب اس نے یہ سوال کیا نا تو میں نے اسی طرح ایک جگہ بے واقعہ بیان کیا تو فوراں ذہن میں جو بچوں کے لوگوں کے سوال کا جواب آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ وہ جو بیٹھا ہوا تھا تو اس سے راستہ پوچھیں گے جو سویا اس سے نہیں پوچھیں گے جو بیٹھا اس سے راستہ پوچھیں گے آپ میں بھی بہت سارے کے ذہن میں یہ آگیا ہوگا کہ ایک شخص سویا ایک بیٹھا ہوا ہے تیسرا بندر راستہ پوچھنا چاہتا ہے تو یقیناً جو بیٹھا اس سے پوچھے گا یہ میری اور آپ کی ابزرویشن ہوگی میری اور آپ کی سوچ ہوگی لیکن ایک عالم دین کی فراست عالم دین کی نظر کہاں پر ہے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ راستہ کس سے پوچھے گا بیٹھے ہوئے سے یا لیٹھے ہوئے سے تو شاہ صاحب نے جواب دیا فرمایا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی راستہ پوچھنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے کہ سونے والا کب جاگے میں اس سے راستہ پوچھوں وہ تو خود راستہ پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے سوئے ہوئے سے وہ پادری خاموش ہوگی اور چلا گیا اس نے دوبارہ کوئی بات نہ کی لیکن جو آپ کے تلامزہ تھے آپ کے جو شاگر تھے آپ کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ کیا سوال تھا کیا جواب تھا ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں لگی تو سنیے شاہ صاحب کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتا اس نے تمہارے نبی پر بہت بڑا اٹیک کیا تھا اس نے تمہارے نبی کی بہت بڑی بے عدبی کرنے کی کوشش کی تھی اور میں نے اس کا ایسا مو توڑ جواب دیا کہ اس کا مو بند ہو گیا وہ خاموشی سے چلا گیا اب اور تجسس بڑا حضور اس میں بے عدبی کا پہلو کیا تھا رسول اللہ کی بے عدبی کیسی تو آپ نے فرمایا اس کا کہنا یہ تھا اس کا بتانا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو شخص لیٹا ہے اس سے اس کی مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ تمہارے نبی مزار اقدس میں ارام فرما رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اب بتائیے جو زندہ ہے اس سے راستہ پوچھا جائے یا جو دنیا سے پردہ فرما چکا ہے اس سے راستہ پوچھا جائے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو ایسا مو توڑ جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود ہمارے نبی کے انتظار میں ہیں کہ کب آقا بیدار ہوں اب ان سے راستہ پوچھیں اس لیے عزیزہ نگرامی آج ہم بہت جلدی اپنے علماء سے پیچھے اٹھ جاتی ہیں ہاں آج ہم بہت جلدی عالم دین کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری نظر وہاں نہیں ہوتی جہاں علماء کی نظر ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے عالم دین ہمارے علماء بعض اوقات ہمیں یہ نصیت کرتے ہیں کہ بیٹا ایسے لوگوں سے بچ کر ایسے لوگوں سے بچ کر عدبی کی بوائے تو ہم پیٹا کیا کہتے ہیں ہمارا علم نہیں ہوتا ہماری سوچ نہیں ہوتی ہماری فراست نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں یار ہمارے علماء جو ہیں نا یہ انتشار پھیلارے ہیں ہمارے علماء انتشار پھیلارے ہیں ہمارے علماء خامخوا مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈار رہے ہیں خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے میرے آخہ علیہ السلام نے جو دین ہمیں عطا کیا اور اس کا وارث علماء کو ہی بنایا اور ان علماء نے جو حق ادا کیا ہے وہ اپنے مسئلہ کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ انہوں نے حق ادا کر دیا علماء حق اہل سنن وجماعت وگرنا کوئی انسان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے علم پر اتراز کر کے حضور کی بیعت بھی کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی آپ کی ازواج کے بارے میں ایسی باتیں کر کے گمراہی کی طرف جا رہا ہے کوئی اصحاب رسول کے بارے میں کوئی اہلِ بیعت کے بارے میں کوئی اولیاء اکرام کے بارے میں ایسی باتیں کر کے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے حالانکہ اگر آئیے قرآن سیکھیں ہم اپنے علماء سے سیکھیں اپنے علماء کے پاس بیٹھیں خدا کی قسم جب آپ ان سے قرآن سیکھیں گے ان کے قریب بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں اصل میں قرآن فہمی کس کو کہتے ہیں ہم نے تو اتنی زندگی جو ہے ادھر ادھر بیکار ضائع کر دی ہے کاشم ایسے علماء کے قریب بیٹھ تھے کہ جن کے قریب بیٹھنے سے محبتِ رسول کی خشبو آتی ارے جن کے قریب بیٹھنے سے اہلِ بیعت کی محبت کی خشبو آتی جن کے قریب بیٹھنے سے اصحابِ رسول کا عدب ہم کب کو نصیب ہوتا اب دیکھئے اگر آپ قرآن پڑھے نہ تو اللہ رب العزت نے اصحاب کو صحابہ اکرام کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا ایمان سیکھ کرنا چاہتے ہو نا کہ تمہارا ایمان ٹھیک ہے یا غلط ہے تمہارا ایمان ٹھیک ہے یا خراب ہے تمہارے ایمان میں کوئی کسی قسم کی کہلے کمزوری واقعہ تو نہیں ہو رہی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِحِی فَقَ دِحْتَ دَو فرمایا اپنا ایمان دیکھنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا ایمان دیکھ لو اپنا ایمان دیکھنا ہے تو جناب حضرت عمر فاروق کا ایمان دیکھ لو اپنا ایمان دیکھنا ہے عثمان جنرین کا ایمان دیکھ لو اپنا ایمان چیک کرنا چاہتے ہو تو عقیدہ حیدر قرار کا دیکھ لو جب تم ان سب کے عقائد کو نبی سے وبستگی کو دیکھو گے تو خدا کی قسم یہ تمہیں سب حق پر نظر آئیں گے اور پھر تمہیں یہ سب رسول اللہ کے محبت کرنے والے نظر آئیں گے اس لیے عزیزہ نے گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم علم سیکھیں اور علم ایسے علماء سے جن سے محبت رسول بھی نصیب ہو جن سے قرآن کا عدب بھی نصیب ہو وگرنا آج تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں وضو کرنے کی مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے پاک ہی پاک ہے جیسے مرضی قرآن کو پکڑ لو جیسے مرضی قرآن کو چھولو ان کے نزدید کو قرآن کا عدب بھی نہیں ہے خدا کی قسم یہ تمہیں علماء ہے حق اہل سنت ہی بتائیں گے کہ قرآن کا عدب کیا ہے یہ تمہیں یہی بتائیں گے وگرنا کوئی صحابہ رسول کے متعلق کوئی ایسی بات کر ڈالے گا کوئی حضور کے علم کے بارے میں کوئی ایسی بات کر ڈالے گا یاد رکھیے ایسے علماء کا ساتھ ایسے علماء کی صحبت جو ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے عزیزہ نگرامی جب آپ کا بچہ قرآن پڑھ کر قرآن فہمی حاصل کرے گا الحمدللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور صرف آپ کو نہیں پوری بستی کو ہوگا صرف پوری بستی کو نہیں اگر خدا کی ذات نے اسے عزتوں سے نواز دیا وہ پوری دنیا میں اللہ رب العزنس کو عزت عطا فرما دی تو بہت سارے گمراہ لوگوں کو وہ راہ راست پر لانے کا ذریعہ بن جائے گا اس لیے قرآن فہمی علم اس کو اپنا کہلے کہ ضروری اہمیت دو علم سیکھنا اپنے بچوں کو علم کی طرف لگاؤ جیسے ہم سکولوں کی تعلیم کے بارے میں وہ تعلیم بھی ضروری ہے لیکن یاد رکھئے قرآن پاک پڑھنا قرآن سیکھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کر کے وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ علم اس کی اہمیت میرے نبی کی نظر میں کتنی تھی آج جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے غلام سے ایک صحابی سے باتیں گفتگو فرما رہے تھے اثر کی نواز کا وقت تھا حضور گفتگو فرما رہے تھے طرح نے گفتگو میرے آقا علیہ السلام پر وحی آئی اے محبوب یہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہو نا چند لمحوں بعد اس کا وصال ہونے والا ہے یہ بندہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے ان قریب یہ مرنے والا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام سے فرما دیا فرمایا تیری موت کا وقت پہنچنے والا ہے تو ان قریب اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہے وہ میرے آقا کے غلام ایسے تھے موت سے ڈرتے نہیں تھے موت سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاتے تھے تو دور سے توجہ سے سنیئے اس غلام نے کہا یا رسول اللہ بتائیے میں مرنا تو ہے ہی ہے میں تو مر رہا ہوں یا رسول اللہ بتائیے مرتے ہوئے اس کو تعلیم دے سکتے تھے لیکن علماء نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں میں کون سا عمل کروں کہ جنت میں چلا جاؤں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم علم سیکھنے لگ جاؤ فرمایا تم علم سیکھنے لگ جاؤ وہ علم سیکھنے میں مصروف ہو گیا اللہ رب العزت کا فرشتہ ہے اور اس کی روح پرواز ہو گئی علماء نے لکھا کہ اگر نبی علیہ السلام کی نظر میں علم سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھی ہوتی تو حضور یہ وہ ارشاد فرما دیتے قرآن اب بات بندے پاک پڑھنا یقیناً حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے حضور علیہ السلام نے فرمایا علم کی محفل میں بیٹھنا کہاں پہ علم کی محفل میں بیٹھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ہزار رکعات نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے ایک ہزار رکعات نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے صرف یہی نہیں پھر میرے آقا نے فرمایا ایک ہزار جنازوں میں شرکت کرنے سے بھی افضل ہے ایک ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے بھی افضل ہے علم کی محفل میں بیٹھنا تو ایسے ہی ایک غلام کے ذہن میں سوال پیدا ہوا وہ کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو علم کی محفل کی اتنی اہمیت بیان فرما دی تو کیا یا رسول اللہ قرآن پڑھنے سے بھی علم کی محفل میں بیٹھنا افضل ہے میرے آقا مسکرائے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا قرآن بغیر علم کے پڑھا جا سکتا ہے کیا قرآن بغیر علم کے پڑھا جا سکتا ہے تو اس لئے عزیزہ نگرامی علم کی بہت اہمیت اسلام نے اس پر زور دیا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علم والے ہی ہوتے ہیں علم والے ہی خدا سے ڈرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مدرسوں کو قائم و دائم فرمائے ان کو اللہ تعالی دن دگنی را چوگنی برکتیں عطا فرمائے اور ایسے علماء ایسے اساتحظہ جو دست شفقت رکھتے ہیں اللہ ان کا سایہ ان مدارس پر قائم و دائم فرمائے تو عزیزہ نگرامی یقینا آپ کے گاؤں میں یہ مدرسہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ کہلیں کہ اہمیت کا حمل ہے آپ خود بھی بیٹھیں ان کے پاس اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی قرآن کی تعلیم سکھ لانے کے لئے بھیجیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے خدا ودن قدوس اس مدرسے کو دندگری راچوگری برکتیں عطا فرمائے تمام احباب جو بھی آئے ہیں اور جو بھی بچے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم